لوگ کیوں پتہ نہیں مجھے اتنا ٹوچر کر رہے ہیں میں کافی ہی دینوں سے بیمار بھی رہی ہوں بہت زیادہ یہ سوچ کر کے میں نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے اس طرح حکارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جس کو تکلیف ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی تکلیف دور کر دیں ہمارے گھر کی عزت ہے ہم بہترین جانتے اور بہتر جانتے ان کو کہ بھائی ابھی زندہ ہے تو ہم زندہ ہے اور مزید دوسرے لوگوں کو بھی نہیں لینے چاہیے اسلام علیکم تمام ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں ٹھیک ہوں فٹ پارٹ ہوں تو میں مومل علی راجپور آپ لوگ کو اس خوبصورت ویڈیو کے لیے پوش آمدید کہتی ہوں پیارے ویورز کافی عرصے کے بعد میں ویڈیو جو ہے آج اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ کافی عرصے سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اس کی بھی ریزن تھی جس وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو آج آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو جو ہے لازت تک ضرور دیکھنی ہے آپ لوگوں نے اس کی بلکل نہیں کرنی ہو سکتا ہے کہ یہ مومل علی کی آج لازٹی ویڈیو ہو اس کے بعد میں کوئی ویڈیو نہ اپلوڈ کر سکھوں تو ریزن جو ہے وہ آج آپ لوگ سے شیئر کروں گی اور جو آپ لوگ کا فیصلہ ہوگا اس پر آپ لوگ مجھے بتائیں گے تو میں ویسے ہی کروں گی تو چل کر کچھ باتیں کرتے ہیں بتاتی ہوں کس وجہ سے یہ میں ایسا کر رہی ہوں تو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو پیارے ویورز میں امی کے پاس آئی بیٹھ ہوں تو کچھ بھی ٹینشن بغیرہ ہو تو امی سے شیئر کرتی ہوں تو امی سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں امی کیا کہتی ہیں کہ میں ویڈیو بنانا امی ویڈیو بنانا چھوڑ دوں یا کروں کہیں دی پریشان ہے نا کہ تو اپنے ویڈیو بنا جانے یا کروں کچھ باہب آیا تو ویڈیو بھرز امی کہہ رہی ہیں کہ ٹینشن نالو تم اپنا کام پر توجہ دو اور کام کرو تو ویڈیو بھرز کافی پریشان ہوں ان دنوں کافی ہی ٹینشن میں رہی ہوں میں اور بھائی سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو عقیدت سے بات کرتی ہوں کہ وہ مجھے کیا رائے دیتا ہے اس بارے میں کہ میں کیا کروں میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں ان دنوں رہی ہوں اور بہت زیادہ مطلب تکلیف دے ہے میرے لئے یہ دن رہے ہیں تو بات کرتی ہوں اس سے بھی تو وہ کیا کہتا ہے مجھے اب بھی تو سپورٹ کر رہی ہیں بہت زیادہ پہلے سے ہی اور اب بھی سپورٹ کر رہی ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو ویورڈز بھائی آ گئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں تو کی دت پتا ہو میں کیا کروں سب سے پہلے اسلام علیکم تمام ویورڈز کو میری طرف سے اسلام ہو گیا تو موبل جو ہے تقریبا بارہ تیرہ دن سے پریشان ہے اور اس کی پریشانی کی وجوہات جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں یہ پریشانی سے جیسے ہیں کہ گاؤں میں یہ ویڈیو بناتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر سات کے کچھ ریلیٹیو ہوتے ہیں کچھ محول کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بڑے پریشان کر رہے ہیں ان کو کہ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی کہ وجوہات کیا بن رہی ہیں یہ بات یہ ہے کہ لوگ پھر تانہ کشی اور پھر یہ کہنا کہ یہ ویڈیو بنا رہی ہیں تو یہ کیوں بنا رہی ہیں ان کو چھوٹے گھر کی لڑکوں کا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس وجہ سے یہ بڑی جہنا پریشان ہے میورس میں بہت زیادہ اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں کیونکہ پہلے بھی ایسے تھوڑا ہوتا تھا لیکن اب جو ہے ساتھ رہنے والے جو تھے مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں لڑکی ہیں یا مطلب کوئی خواتین مجھ سے بات نہیں کرتے کہ اس سے دور رہو غلط راستے پہ جا رہی ہے تو اس وجہ سے کافی ہی دل کو میرے چھوٹ پہنچی ہے یہ کیونکہ میں جہاں بھی مطلب کہ جاتی ہوں اپنے رشتہ داروں میں تو وہ مجھے ایک الگ سی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے پہلے تو اتنا نہیں فیل ہوتا تھا لیکن اب جس طرح سے میں مطلب کے کام کر رہی ہوں سب کو پتا چر رہا ہے تو پہلے اتنا نہیں پتا تھا کسی کو بھی جیسے جیسے انہیں پتا چر رہا ہے عقیدت بھی آگیا ہے میرے ساتھ ویڈیو میں تو امی بھی آئی ہے تو انہوں نے غلط ہی مطلب کہ اس میں لے رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے تو آپ ہی بتائیں کہ کیا میں غلط کام کر رہا ہوں کوئی ایسا کی سامنے میں نے ویڈیو کوئی بنائی ہے بالکل آپ ہنڈرڈ پرسنٹ امیشور ہوں کہ آپ کی بیومرز بھی چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز بنائیں اور میں ہم خود بھی چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک ٹک ٹوک آج کل بین ہے پاکستان میں ٹک ٹوک کی بے ہیائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کے سامنے بلکل ہی اریان ویڈیوز بنائی جا رہی تھی اس سے کوئی غلط ویڈیو تو یہ نہیں بنا رہی میں اپنے کلچر کا بھی باہر میں دکھاتی ہوں باقی کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائی میں نے بلکل باپ پڑھدہ ہو کے ویڈیو بناتی ہیں تو اس میں کوئی ایشو بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کو میں بھائی ہوں ان کا اگر میں ان کو اجازت دے رہا ہوں کہ یہ باپ پڑھدہ ہو کے ویڈیو بنائیں تو اس میں کوئی حرج تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے اور میں جن کو تکلیف ہے اس بات سے کچھ لوگ ہیں تو میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن جس کو تکلیف ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی تکلیف دور کر دیں ہمارے گھر کی ازاد ہے ہم بہترین جانتے اور بہتر جانتے ہیں تو مزید آپ تانکشی کرنا باندھی کر دیں کیونکہ آپ کی تانکشی سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا نہ ہمیں پڑھنے والا نہ ان کو پڑھنے والا انہوں نے ویڈیو ایسی بنانی ہے تو آپ سب سے پہلے ان کو جا کے دیکھیں اپنی جہنا عزتوں کو جو ٹک ٹک پر اریان ویڈیوز بناتی ہیں تو جو ان کو جن کو بھی ان سے ٹینش ہے نا تو سب سے پہلے آپ ان کو جا کے بند کریں اس کے بعد ہی آپ جانا بات کریں تو بیورز جیسے کہ بھائی نے مجھے کہا ہے تو امی کی رائے بھی امی نے بھی مجھے اجازت دیا تو بیورز مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ کیوں پتہ نہیں مجھے اتنا ٹوچر کر رہے ہیں میں کافی ہی دنوں سے بیمار بھی رہی ہوں بہت زیادہ یہ سوچ کر کہ میں نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے مجھے اس طرح حکارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے بیورز بہت زیادہ گمگین بھی ہوں آج میرا دل کر رہا ہے میں بہت زیادہ رو ہوں بھی کافی ہی پریشان رہی ہوں ان دنوں تو آپ لوگوں سے جو آپ لوگ بھی میری فیملی ہے تو آپ لوگوں سے شیئر کرنا میرا حق بنتا تھا تو آپ لوگ بتائیے گا کہ میں کیا کروں ویسے تو میں اپنے جو ہے بیورز اسلام کی دائرے میں رہ کر ہی کام کر رہی ہوں کچھ ایسی ویڈیو میں نے کوئی نہیں بنائی جس کے خلاف مجھے اس طرح باتیں سننے کو مر رہی ہے یا میں شرمین دلی اٹھاؤں تو آپ لوگوں نے آج ضرور بتانا ہے کہ میں کیا کروں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں یا اپنا کام جاری رکھوں بلکل یہ جاری رکھیں گی اور انشاءاللہ آپ نے بھی رائے ضرور دینی ہے آپ کی رائے ہمارے لیے جو ہے نا سیونٹی پرسنٹ اس رائے کا جو ہے نا ہمیں انظہار رہتا ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے تو سیونٹی پرسنٹ آپ لوگا کردار ہے جس کی وجہ سے تو ان کی ویڈیو جہنا آگے جائے گی بنائے نہ بنائے آپ کا لازمی اس میں ہو ہوگا تو خیر امی بھی یہاں پر جہنا ہے آپ سامنے نظر آرہی ہیں کہ امی بھی بیٹھے ہیں تو امی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے امی بھی نہیں ہے امی بھی میری جب سپورٹ کر رہی ہے تو مجھے نہیں سمع جاری کہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے ان کا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی گندی سمجھا جاتا ہے کہ یوٹیوب پر چلی گیا آپ کی بیٹی آپ نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کافی ہی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے ہم اگنور کر دیتے تھے لیکن ایسی جو باتیں ہیں جو ہماری عزت کی باتیں کی جا رہی ہیں کچھ کافی ہی ایسے سے مسئلے کیے جا رہے ہیں جس سے میں بہت زیادہ پریشان رہی ہوں جنو تو مجھے نہیں لگتا کہ دوسری لوگوں کی باتیں سننی چاہیے فیملی سپورٹ کر رہی ہے تو مجھے کس چیز کی ٹینشن لینے آپ کو ٹینشن لینی بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے بھائی ابھی زندہ ہیں ہم زندہ ہیں اور مزید دوسرے لوگوں کو بھی نہیں لینے چاہیے تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے اور میری فیملی جس طرح سپورٹ کری آپ بھی مجھے سپورٹ کرتے رہے میں ابھی ایسے آگے پڑھتی جاؤں گی تو امید کرتی ہوں جب میں کامیاب ہو جاؤں گی تو ان کے سوالوں کے جواب خود بخود ان کے موہ توڑ مل جائیں گے دوبارہ مجھے نہیں لگتا کہ کوشش کریں گے وہ مجھے اس طرح سے کوشش کر رہے گی تو ویورز ہو سکتا ہے یہ لہسٹ ہو کیونکہ آپ لوگوں نے کمیٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے میں نے حوصلہ حمد نہیں ہاری تو آج تک یہ ویڈیو میری یہیں تک تھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پہلے والی بھی اور اب بھی اچھی لگ رہی ہوں گی تب تک کے لئے پوشتہ ہیں ہمیشہ آباد رہیں اسی طرح ہمیشہ ہستے مسکرا کریں محمد علی کا چینل دیکھ رہے ہیں بار